بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساری رات ایک خچ کا سواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے چھے کلمات پڑھ کر سویا کریں اچانک موت سے محفوظ رہیں گے چار ہزار دینار ستی کا سواب ملے گا ایک قرآن مجید کا سواب ملے گا ایک خچ کا سواب ملے گا جنت کی قیمت ادا ہوگی تو آپ ان چھے کلمات کو ضرور پڑھ لیا کریں جو شخص سونے سے پہلے تیسرا کلمہ چار بار پڑھ کر سوتا ہے تو ایک خچ کا سواب ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ نمبر دو چار مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے چار ہزار دینار ستی کا سواب ملتا ہے الحمد للہ جو شخص سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میری ملائکہ صبح تک اس کے سانس لکھتے رہا ہر سانس کے بدلی ایک نیکی اس کے نامائے عمال میں لکھ دی جائے سونے سے پہلے تین مرتبہ دوشریف پڑھنے سے جنت کی قیمت ادا ہوگی اللہم سلی علا محمد وعلا آل محمد كما سلیت علا ابرہیم وعلا آل ابرہیم اللہم مبارک وعلا آل محمد حضرت عبودردہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں دو تہائی قرآن پڑھا نہیں پڑھ سکتا ہے صحابہ نے عرض کیا ہر شخص تہائی قرآن ایک رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہیں جو شخص بھی پڑھ کر سوئے گا ایک قرآن مجید کا ثواب ملے گا قلحو اللہ احد اللہ السمت لم یلد ولم یولد ولم یکو قفو انہ حد افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنا ہاتھ دائے اکسار کے نیچے رکھ کر یہ دعا تین مرتبہ پڑھتے اللہم اکینی عذابک یوم تباعس عبادک ترجمہ یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے اور اس دن محفوظ رکھنا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا